تو بسم اللہ الرحمن الرحمن اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے دے سکھانے یوٹیوب چینل سے آج میں ایک نئی ریسپک ساتھ آزر ہوں ہم بنائیں گے تل کی ٹکی بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ایزی ریسپی ہے تل کی ٹکی کے لیے سب سے پہلے یہاں پر میں نے آدھا کلو تل لے لیا ہے اور اچھے سے ہم نے تل کو صاف کر لیا ہے اور یہاں پر میرے پاس ہے آدھا کلو گوڑ آدھا کلو تل اور آدھا کلو گوڑ ہم دونوں چیزیں برابر لیں گے اور دونوں چیزیں برابر ہونی چاہیے یہ تھوڑا سا گوڑ ہمارے پاس کام ہے تو اس میں ہم ایک ڈکن چینی شامل کر رہے ہیں چینی بھی آپ شامل کر سکتے ہیں بہت بہترین تل کی ٹکی بنے گی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو یہاں پر ہم تل کی ٹکی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے کھلا برطن لے لیا ہے کوشش کر رہے برطن کھلا ہونا چاہیے اور اس کے بعد ہمارے پاس گوڑ ہے وہ شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم گوڑ شامل کرنے کے بعد یہاں پر میرے پاس ہے پانی ہاف کپ پانی ہے پانی شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے گوڑ کو بہت زیادہ ہم نے گوڑ کا شیرہ نہیں بنانا بس یہ سارے چیزیں ہم نے میلٹ کر لیں گے تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں تو ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کنیشن آ چکی ہے تو ابھی ہم مزید اس کو تین سے چار منٹ تک تقریباً سات سے آٹھ منٹ تک ہم شیرے کو تیار کریں گے ابھی میس میں تھوڑا بہت سا گوڑ ہے اس کو بھی ہم بلکل میلٹ کریں گے تو شیرہ اچھا ہوگا تو ہماری تیل کی تکی بڑی زبردست ہوگی جسم کا سن ہو جانا جنہیں فالج کا مسئلہ ہو ان کے لئے بہت بہترین ہے اور تیل گرم ہوتے ہیں تو فالج کی مریضوں کے لئے بہت بہترین یہ ٹوٹکے آپ لوگ بھی ضرور بنا کر ٹرائی کیجئے گا تو شیرہ ماشاء اللہ ہمارا تیار ہو چکے ہیں سات سے آٹھ منٹ تک شیرہ بلکل ہمارا ریڈی ہو چکے ہیں اس طرح سے یہ ہونا چاہیے تو یہاں پہ چولا ہم نے بند کر دیا ہے تو ابھی ہم اس میں تیل شامل کر دیں گے اور ساتھ ساتھ ہم مکس کرتے جائیں گے اس طرح ساتھ مکس کرتے جانا ہے اس کو چھوڑنا بلکل بھی نہیں ہے جی تو اچھے سے مکس کر لیا ہے سارے مٹیریل کو ہم نے پرات لے لی ہے بڑے سائز کی آپ کے پاس جو بھی برتنیں آپ لے سکتے ہیں اور اس میں میں نے ککنگ آئی لگا کے گریز کر لیا ہے تو سارے مٹیریل کو ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اچھے سے اس کو سیٹ کر لیں گے اس طرح کاروں اسے چھوٹی یا بڑی ج سے آپ کو اچھی لگتی ہیں اسی طرح سے ہم درمیان میں بھی اس طرح سے اس کو ٹکی کو کٹ کر لیں گے تھنڈا ہونے کے لیے تھوڑ دیر کے لیے رکھ دیں گے جب یہ تھنڈی ہو جائے گی تو پھر ہم آپ کو نکال کے دکھائیں گے دس منٹ کے لیے ہم نے رکھیں تھنڈا ہونے کے لیے تو ٹکی ماری ماشاءاللہ اچھے سے تھنڈی ہو چکی ہیں تو ابھی ہم نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرقمان الرہ یہ دیکھیں بالکل آرام سے آئل لگانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے تو باقی بھی سیم ہم اسی طرح سے ساری نکال لیں گے تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہی ہماری تل کی ٹکی بن کے تیار ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بازار سے ہزار گناہ بہتر آپ اس طرح سے گھر میں اس کو بنا کے تیار کر کے آپ اس کو لمبی عصے تک سیو کر سکتے ہیں اس کو کسی جار میں ڈال دیں یا کسی ٹیفن میں ڈال کے آپ رکھ دیں تو تقریباً ایک مہینہ آپ آرام سے چلا سکتے ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوگی بہت ہی زبردست تل کی ٹکی ہماری بن کے تیار ہو چکی ہے اگر کسی کو جسم میں درد ہو جسم کا سن ہو جانا اور کسی کو فالج کا مسئلہ ہو تو سب کے لیے بہت ہی بہترین حال تل کی ٹکی تل کی ٹکی بنا کے آپ ضرور سردیوں میں استعمال کیا کریں صحت کے لیے یہ بہت ہی مفید ہوتی ہے اس کا اثر گرم ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ سردیوں میں 29 دوری ہے لازمی آپ دل کا استعمال کیا کریں کمل واج کیا کریں اگر میری ریسپی اچھی لگے فیملی ممبر اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں اور اپنے پیارے سے کومنٹس کر کے بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے انشاءاللہ نیکس ریسپی میں حاضر ہوں گے ایک بہت ہی بہترین سی مزیدار قسم کی ریسپ تب تک کے لیے اللہ حافظ